زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا ہمیں چل دیئے داستان کہتے کہتے اب میں اگلے مقرر کو دعوت دیتا ہوں محمد ابو بکر درجہ داہم کو کہ وہ سٹیج پر آئیں الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام علی ملا نبی بعدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخش اللہ من عباده العلماء وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورسط الانبیاء او کما قال علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ العظیم میرے ہم مکتب ساتھیوں اسات دا اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بندہ ناچیز کو جس موضوع پر جس چیز پر خطابت کا موقع ملا ہے وہ مدارس کا کردار اور اہمیت ہے میرے بھائیوں میں آپ کے سامنے صرف تین باتیں ارز کروں گا پہلی کے مدارس ہم تک پہنچے کیسے ہیں دوسری بات یہ ہے مدارس کا اس دور میں کردار کیا ہے تیسری بات یہ ہے مدارس کی اہمیت کیا ہے میرے بھائیوں دوستوں آج سے چودہ سال سو چودہ سو سال پہلے کا نقشہ تھیٹے ہوئے میں ارز کرتا ہوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے مدینہ کی اندر ایک مدرسے کی بنیاد رکھی جس کو صوفہ کے نام سے لوگ جانتے ہیں پھر یہ وہاں مدرسہ قائم ہوا اس میں پڑھنے والوں کی دادات ستر کے قریب تھی پھر یہ تعد بڑھتی گئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت اوکر صدیق کا دور آتا ہے جنگ ایمامہ ہوتی ہے صحابہ شہید ہو جاتے ہیں ان میں بعض صحابہ حفاظِ کرام علماءِ کرام تھے اب ضرورت پڑھتی ہے پھر مدارس قائم کیے جائیں حضرت عمر فاروق کا دور آتا ہے حضرت عمر فاروق کے دور کے اندر کسی کے گھر کے اندر کسی کے گھر کے چھت کے اوپر ایسے مدارس کی بنیاد رکھی جاتی ہے وہاں اس حتیدہ کی معقول تنخائی رکھی جاتی ہیں پھر یہ سلسلہ یہاں رکھتا نہیں ہے یہ سلسلہ آگے کی طرف بڑھتا ہے پھر یہ سلسلہ صحابہ سے ہوتے ہوئے تابہ تابہ ان سے ہوتے ہوئے کرتبہ میں پہنچتا ہے کرتبہ ہوتے ہوئے نیشیہ پور میں پہنچتا ہے نیشیہ پور کے اندر احادیث شریف کے مدارس قائم کے جاتے ہیں جن میں پڑھنے والے طلبہِ کرام کی تعداد اس وقت ہزار کے قریب تھی پھر وہاں سے یہ چلتے ہوئے سلسلہ ایران اراک سے ہوتے ہوئے ترکی سے ہوتے ہوئے ہندوستان پہنچتا ہے ہندوستان سے پہلے شاولی اللہ محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ آتا ہے شاولی اللہ محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ کے زمانے کے بعد اٹھارہ سو اسویں سے پہلے اٹھارہ سو اسویں کے بعد جب انگریز نے ہندوستان پر قبضہ کیا برس غیر پاک و ہند پر قبضہ کیا مساجد اور مادارس کی جگہ کو اسطبل بھنایا گیا وہاں پر گھوڑے باندھے گئی مسلمانوں کی بچیوں کی زیادتی کی گئی ان کا عبرت کا نشانہ بنایا گیا اب اس دور میں اس جہلیت کے دور میں پھر ایک مدرسے کی بنیاد رکھنی تھی ایک مجاہد کی ضرورت تھی جو آ کر دنیا فتنے سے اس کفر کو دفع کرتا اس وقت میں دن تو محفوظ تھا لیکن دین کو تقسیم کرنا تھا قاسم کہتے ہیں تقسیم کرنے والے کو پھر اللہ رب العزت نے قاسم ننطبی کا انتخاب کیا جس نے آکے ایک ایسے درخت کی بنیاد رکھی جس کی شاخیں آج بھی دنیا کے اندر موجود ہیں میرے بھائیوں اور مدرسے کی اہمیت یہ ہے شاعر مشرق علامہ اقبال وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مدارس قائم نہ ہوتے تو میں دیکھ رہا ہوں اگر یہ ملہ اور مولوی ان مدرسے میں نہ پڑتے تو اندلس کے اندر آٹھ سو سال مسلمانوں کی حکومت قائم رہی اہمیت ہے اگر مدارس نہ ہوتے حالت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے پوتے حالت مولانا طیب نانوتوی رحمت اللہ علیہ درد علم کے دیوباند مہتمیم ہیں مہتمیم تھے وہ کہتے تھے کہ اگر مدارس قائم نہ ہوتے تو دنیا سے انسانیت ختم ہو جاتی اتنا بڑا ہو انسانیت ختم ہو جاتی انسانیت کا مطلب یہ نہیں کہ مرد ورد مر جاتے بلکہ انسانیت کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر شعور ختم ہو جاتا ان کو حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ان کو پتہ ہی نہ ہوتا کون ہماری ماں ہے اور کون ہماری باپ ہے اور کون ہماری ماں ہے اور کون ہماری بہن ہے میرے بھائیوں دوستو بدرگو یہ آج اللہ رب العزت کا جو تعریف ہمیں ملا ہے یہ یعنی مدارس کی براکات ہے حقیم العمت حیرت مولانا شرف علیتانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ آج جس گلی پوچے میں چلے جائیں وہاں آپ کو مدارس کے پڑے ہو علامہ حفاظ ملیں گے اور مدارس کے اندر ایک ایسا نصاب پڑھائے جاتا ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے اتارا ہے جس نے ذات نے اتارا ہے وہ ذات بھی پاک ہے جس ذات کے ذریعے اترا ہے وہ جبری امین بھی پاک ہے جس ذات پہ اترا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پاک ہے جس جگہ سب سے پہلے پڑا گیا ہے وہ کعبت اللہ کیلائی ہے جس نے سب سے پہلے پڑا ہے وہ صحابہ کیلائے گئے ہیں اس میں کوئی کمی نہیں ہے کوئی مرد پڑے کوئی عورت پڑے کوئی بچہ پڑے کوئی بزرگ پڑے کوئی بادشاہ پڑے کوئی غریب پڑے کوئی امیر پڑے ایسا نصاب صرف مدارس کے اندر یہ ملتا ہے آج آپ دیکھ لیں آس پاس کے علاقوں کے اندر جہاں مدارس قائم نہیں ہے ایوان کا حال کیا ہے ان کو نماز کا بھی نہیں پتا روزے کا بھی نہیں پتا تو اس لئے میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے مدارس کو قائم و دائم فرمائے ہمارے علماء کا ہمارے حفاظ کا سایہ ہمارے پر تعدیر سلامت فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين